الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلا آلہ وآسحابه وعولیاء امتہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صدق اللہ العظيم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبی کا خیل الخلق کل حمیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً صلات وصلام علیکہ یا سیدیٰ رسول اللہ علیہ وَسْحَابِكَ یا سیدیٰ حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام آج لائلت الجائزہ جسے معروف نام یا عرف یا عمی چاند رات کہتے ہیں اس حوالے سے چند ایک باتیں ارس کروں گا میری آپ سے گزائرش ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں اور تبلیغ دین کے نینے سے میری اس ویڈیو کو آگے وائرل بھی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت رمائے ترجمہ اور مفہوم سماعت رمائے وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کی حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں واجب علیہ وطرام رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزرنے کے بعد جو یکم شوال کی پہلی رات آتی ہے جسے آپ یہاں زیادہ تر لوگ چاند رات کہتے ہیں اسے لائیلت الجائزہ کہتے ہیں انعام کی رات پورے مہینے میں روزہ افطار کے وقت جتنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی چہنم سے ازاد فرماتا ہے اتنے تمام ٹوٹل تعداد کے اندر رمضان شریف کے آخری افطار میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ اکرم سے چہنم سے لوگوں کو ازاد فرماتا ہے واجب علیہ وطرام میرے مہترم ناظرین اگرام جب کوئی بچہ طالب علم پوزیشن لیتا ہے کسی بھی کلاس کے اندر پھر اس بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ پورا سال وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے وہ آگے سے زیادہ میند کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کم از کم از جتنی کوشش وہ کر رہا تھا سٹل کنٹینیو وہ اتری کوشش کرتا رہتا ہے واجب علیہ وطرام یہ مثال سمجھنے کے لیے اسی طریقے سے ایک مسلمان رمضان شریف میں اپنے معمول سے ہٹ کر اللہ کے فضل سے وہ سہرے کے وقت تحجد پڑتا ہے نماز فجر باجمات پڑتا ہے نماز پنجگانہ باجمات پڑتا ہے پھر سارا دن بھوک اور پیاس کی تکلیف کو پرداشت کرتا ہے اور افطار کر کے پھر فوراً عشاء کے بعد ساتھ نماز درابی کی صورت میں اللہ کی حضور وہ گھنٹو پھر قیام کرتا ہے رمضان شریف کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتو اب مزدور کو مزدوری دینے کا وقت آگیا ہے گواہ ہو جاؤ تو میں نے اپنے ذمہ کرم سے ان سب کو بخش دیا ہے واجب الاترام اب مسلمان کو اتنی میند کے بعد رمضان شیف کی آخری رات میں اللہ کی طرف سے ایک پوزیشن ملتی ہے ایک انعام ملتا ہے تو جس طرح ایک طالب علم اللہ کی طب اسے اپنی کلاس میں پوزیشن ملتی ہے تو پورا سال وہ میند کر کے اپنی پوزیشن کو پرقرار اپنے کی کوشش کرتا ہے موزز ناظرین اکرام بالخصور میرے نوجوان بین بھائیو ہم نے جو رمضان شیف کی اندیلتری میندے کی اللہ کی فضل سے ذمہ کرم سے جو رمضان کی رات کو اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت رحمتوں کا جو انام ملا ہے پوزیشن ملی ہے اب ہمیں بھی پورا سال نماز پنجگانہ باجماعت کی صورت میں اور دیگر جو عبادات تقوی اختیار کرتے تھے اس صورت میں ہم نے پوزیشن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فمایا جس نے پانچ راتوں کو زندہ رکھا یعنی ان میں عبادت کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ترویہ کی رات عرفہ کی رات عید الازحاق کی رات نصف شابان کی رات اور پانچ بھی جو ہمارا موضوع ہے عید الفطر کی رات جسے عام لوگ چاند رات یعنی لائلت الجائزہ کی نام کی رات کہتے ہیں امام عبد الرحمن نصف المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ شبع عید الفطر کو شبع عید الازحاق سے بھی زیادہ تقبیر کہنے کی تقید آئی ہے تو بہرحال یہ ایک ہقایت جائے امام عبد الرحمن نے نصف المجالس کے اندر روزہ کے حوالے سے بکھی ہے لیکن بہرحال اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں کہ لائلت الجائزہ چاند رات تو عید الفطر کی ہے یا کم شبال کی رات اس میں تقبیرات کہنا عبادت کرنا یا اللہ تبارک و تعالی کی رضا حصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا جس نے عیدین کی راتوں کو قیام کیا یعنی عید الازحار عید الفطر کی رات کو قیام کیا اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن بہت سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے اترقی و تریب کے اندر ابن ماجہ نے اس کو لکھا ایک بزرگ ایک حکایت میرے نوجوان بہن بھائیوں اب سمات کی دیئے کہ ایک بزرگ بزار میں بیٹھے ہوئے تھے باشا گزرا تھا باشا نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو درویش نے کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کر آ رہا ہوں باشا نے کہا کہ پھر کیا بنا درویش نے کہا کہ اللہ مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے کچھ عرصے کے بعد باشا نے اس درویش کو قبرستان میں قبر میں بیٹھا ہوا دیکھا باشا نے پھر پوچھا درویش کیا کر رہے ہو درویش نے کہا کام وہی ہے اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں کہا کہ پھر کیا بنا درویش نے کہا کہ آج بندے مان رہے ہیں قبر میں لیکن اللہ نہیں مان رہا موضوع حضرین اور ناظرین کرام اس حقائے سے سبب ملتا ہے اللہ نے انسان کو صحت دی ہے اگر اللہ نے انسان کو مال دیا ہے گست دی ہے فرصت دی ہے تو ان فرصت کے صحت کے اور گست کے حالات کے اندر جو ہے ہمیں نیکیاں کمانے کا جو ہے وہ خوب خوب جو ہے وہ حاصل نیکیاں کمانے چاہیے بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیو ہمیں چاہیے کل 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 توبہ کریں گے کل معذر اللہ معذر اللہ کل نماز پڑھیں گے کل سے شروع کریں گے اس طرح کی سستی اور کل نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میری نوجوان بہن بھائیو چاند رات کے نام پر بزاروں میں فضول گھومنا پھرنا چاند رات کے نام پر شراب کی محفلے سجانا چاند رات کے نام پر رکس و سرود کی محفلے سجانا چاند رات کے نام پر بےہیائی کی محفلے سجانا داڑی وغیرہ کے داڑی مبارک کے ڈیزائن بنانا ماں از اللہ اس شیطان ازاد ہوتا ہے یا مسلمان ازاد ہوتا ہے واجب الاترام بالخصوص میرے نوجوان بھائیو ہمیں اپنی روش کے اوپر گھور کرنا چاہیے مسلمان کی شان تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و شاہد فرمائے مومن مذہب میں ایسے ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیے جائے وہ اتڑپنا شروع ہو جاتی ہے تو رفضان گزر جائے تو ہمیں تو اتڑپنا شروع ہو جانا چاہیے کہ ہمیں وہ جو سہر و افطار کے بابر کردمہات ملتے تھے تحجد پڑھنے کا موقع ملتا تھا اشراعات کو چاشت اور افعابین کا موقع بھی ملتا تھا تو واجب الاترام ہمیں اتڑپنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رہنے کا جو موقع میسر آتا تھا وہ ہم سے چن چکا ہے لیکن بہرحال واجب الاترام مسجد باقی ہیں مسجد اللہ کی زمین کی اوپر ہیں ہمیں چاہیے کہ مسجد سے محبت کریں اور میری بہنیں جو ہیں وہ جس طرح رمضان شریف کے اندر خوب خوب عبادات کرتی تھی اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی وہ خوب خوب عبادات کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین جب میدان جہاد سے تلوار سے جہاد کر کے جب واپس پلڑتے آقا کریم علیہ و سلام رشاہ فرمایا رجعنا من الجہاد اسغری علی الجہاد اکبر اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگے ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آقا کریم علیہ و سلام رشاہ فرمایا پہلے ہماری جو لڑائی تھی وہ ظاہرے ہمیں نظر نہیں آتا وہ ہمارا نفس وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے تو واجب لدرام نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ نفس جو ہے رمضان شید کے اندر تو محول ہوتا ہے نیکیوں کا جو ہی رمضان شید گزرے گا تو یہ محول ہمیں میسر نہیں آئے گا شہراتین ازاد ہو جائیں گے جو انسانی شکلوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہمارے گرد و نماء میں جال بچھا کے بیٹھے ہوں گے جس کا مفہوم یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ شیطان میں تو کانے سجا لینی ہیں چاند رات کو تو میرے نوجوان بہن بھائیوں اپنی نیکیوں کو برائے میر بھائی خدا کے لئے خدا کے لئے برباد مت کرنا اور پورا سال بلکہ پوری زندگی اسی طریقے سے جس طرح رمضان کے اندر عبادات کی ہیں اس کے اوپر کاند بند رہنا واجب لدرام حضرت حسن بسری مجھے عبادت میں لطف نہیں آ رہا آپ رحمت اللہ نے فرمایا ضرور تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں واجب لدرام اس حقائے سے پتا چلتا ہے جو مام وزاری نے مقاشفت القروب کے اندر لکھا کہ جب ایسا بندہ جس جو اللہ سے ڈرتا نہیں جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے اس کو دیکھنے سے فقط عبادت کے اندر لطف ختم ہو جاتا ہے تو جو ہی جاند رات آتی ہے تو میرے نوجوان بہن بھائیوں ہم ایسے بندوں کی صحبت اختیار کریں نہ جیسے خوف خدا ہے نہ آخرت کا خوف ہے جیسے دین سے دور ہے تو پھر واجب لطرہ ہمارے دین کے اندر کتنی تباہی ہوگی لہذا چاند رات آتے ہی اپنے آپ کو برے لوگ صحبت سے خدا رہا خدا رہا بچائیے اور جس طرح پورا رمضان شیف آپ مسجد سے محبت کرتے رہے دین سے محبت کرتے رہے اماس سے محبت کرتے رہے قرآن سے محبت کرتے رہے تسبیح سے محبت کرتے رہے دروشریر سے محبت کرتے رہے یہ اپنی محبتوں کو قائم اور نائم اور سلامت رکھیں تا دم حیات یقیناً دنیا کی اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں عطا کرے گا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ورحیٰ کامل آپ فرماتے ہیں کہ انسان تین باتیں کہتا ہے لیکن زبان سے کہتا تو یہ ہے لیکن عمل اس کے برقس کرتا ہے پہلی آر فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی غلام ہیں لیکن کام سارے ہمارے ازاد والے ہیں دوسری حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ورحیٰ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے ہماری روزی کا قفیل اللہ ہے مگر رزق کے لیے پھر حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا اور تیسری بات فرماتے ہیں انسان کہتا ہے موت اٹل ہے مگر کام سارے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے موت ہمیں آنے ہی نہیں ہے تو واجب الہترام نبی کریم صلی اللہ علیہ ورحیٰ کی بارغام اس صحابہ نے ارسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحیٰ ایک شست آپ کی ساتھ نماز پڑھتا ہے مگر باوجود اس کے وہ برے کاموں میں مشہور رہتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو ایک دن اس کی نماز اس کے برے کاموں کو چھوڑا دے گی گم بھی ہے کہ نماز بے ہیائی اور برے کاموں سے انسان کو رکھتی ہے تو محترم ناظرین اکرام میری آج کی یہ ویڈیو بالخصول میرے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے ہے خدا کے لیے رنزان شریف ابھی جاری ہے جو ہی چاندرات آتی ہے اپنے نیکی کو مت برباد کرنا اور ہیٹ ٹریسر کی دکان کی اوپر بیٹھ کے اپنی دھاڑیوں کے رضائن مت بنوانا خدا کے لیے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کل ہم اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو آقا قریب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا جواب دے گئے کہ ہم آپ کی سنت کا یہ حشر کرتے تھے میرے نوجوان بہن بھائیوں آئیے اپنے طریقے کو بدلیے اور مغربی جیلغار ہے میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے اوپر جو ہو رہی ہے اس کو سمجھئے اور اپنے آپ کو جساں رمضان شریف کے اندر عبادات کے اندر مشغول رہے ہیں اسی طرح رمضان شریف کے بعد بھی تعدم حیات اسی طریقے سے آپ دین سے اور نماز سے اور اسلام سے محبت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور چاند رات کے نام پہ جو برائیں کی جاتی ہیں اللہ سے وہ محفوظ رکھے آمین مماد یا اللہ بلاغ